نمسکر دوستو میں ہوں امیت کمار فارمر دا جنلیسٹ کرسی جاگڑ کے اس خاص پروڑام میں آج ہم کشان بھائیوں کو بتائیں گے قدو کی کھیتی کے بارے میں جی ہاں قدو جس کو سیتا فل بھی بولتے ہیں قدو کی کھیتی کرنے والے کشانوں کو اچھا فائدہ ہوتا ہے لیکن نقصان تب ہوتا ہے جب اس میں کیڑے کا پرکوب بڑھ جاتا ہے یعنی کئی روگ اس میں جکل لیتے ہیں جس سے قدو کی فصل کھرا ہو جاتی ہے اور کشانوں کو کافی نقصان ہوتا ہے تو آج ہم کشان بھائیوں کو بتائیں گے کہ قدو کی فصل کیسے کرے اگر اس میں کیڑے یا روگ لگتے ہیں تو ان کو کیسے چھٹکارہ پائے جائیں ہم کشان بھائیوں کو بتاتے ہیں کہ گرمی کا موسم بہت تیجی سے پڑھ رہا ہے یعنی تاپان لگاتار بڑھ رہا ہے ایسے میں قدو و انیت فصلوں میں روگ لگنے کی شمبھاؤنا ادھک رہتی ہے جس کو بچاؤ کر لے کر کشان بھائیوں کو ہم سبھی بندوں پر چرچہ مشتار سے چرچہ کریں گے قدو صحت کے لیے کافی فائدے مند ہے قدو کو کئی پرکار سے کھا جاتا ہے قدو کچھا قدو کی شبجی بنتی ہے تو پکے قدو کا حلوہ بھی بنتا ہے قدو میں پھول بھی نکلتا ہے جو پیلے کر رکھ ہوتا ہے جس کے پکوڑے بھی بنتے ہیں جو کافی لا جواب ہوتے ہیں قدو کی کافی ڈیمانڈ رہتی ہے بھندارے میں اکثر قدو بنایا جاتا ہے جو کھٹا میٹھا ہوتا ہے جس کو کھانے سے لوگ جنگلیا بھی چار جاتے ہیں قدو کی کھیتی کرنے والے کشانوں کو اچھا فائدہ ہوتا ہے ہر سال کشان اچھی خاصی آمجانی اٹھاتے ہیں لیکن جب قدو کی فصل میں روگ لگ جاتا ہے تو کشانوں کو نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے روگ تب لگتا ہے جب تاپمان ادھک بڑھتا ہے موجودہ سمہ میں تاپمان لگاتار بڑھ رہا ہے اسے میں قدو و لوگ کی انی فصلوں میں روگ لگنے کی اسنکہ ادھک بنی ہوئی ہے ہم کشان بھائیوں کو بتاتے ہیں اگر تاپمان بڑھنے کی وجہ سے قدو کی فصل میں روگ یا کیٹ لگ رہے ہیں تو ان کو کیسے بچایا جائے کشان بھائیوں کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ تاپمان بڑھنے کی وجہ سے قدو لوگ کی آدھی فصلوں میں میلان مکھی ماہو و لال بھنگ آدھی کئی پرکار کے کیٹ لگ جاتے ہیں جس کی وجہ سے فصل کافی پرباویت ہو جاتی ہے قدو و آدھی فصلوں میں اگر میلان مکھی کا پرکوپ ہے تو ہم کشان بھائیوں کو بتانا چاہیں گے کہ پیڑ کے چارو اور مٹی کی گڑھائی کرنے سے اس کے فیوزہ دھوپ میں مر جاتے ہیں پرباویت فلو کو ماتر جمین پر چھے سو میلی گھرائی پر دوا دینا چاہیے جہریلی بیٹ پچاس گرام میلاتھی آن دو سو گرام سیرہ دو لیٹر پانی کے پریوک سے نشٹ کیا جا سکتا ہے قدو کی فصل میں اگر وہیں ماہو کا پرکوپ ہے تو اس کو نشٹ کرنے کے لیے 0.03% مونو کروٹو پاس و ڈیمی کران کا چھڑکاو کرنا چاہیے لیکن دھیان لکھنا چاہیے کہ اس ویسیلی دوا کا چھڑکاو فل پر نہ ہو اند دوائیں جو نیم سے بنتی ہیں جیسے ملٹی نیم نیم ریت پریوک جڑ آدھ سبجیوں میں کریں وہیں لال بھرنگ سے چھڑکارہ پانے کے لیے پیڑ کے چار اور پانچ پسٹ وی اچ پی چود مٹی میں ملائیں وی اچ پی کی ماترہ 25 گرام پر ہیکٹیر کے انصار ہونی چاہیے اس کے اترکت سواوا سام کے شمعے میں جب جڑ یا شوڑی ادھک مقصان پہنچاتی تو پانچ پسٹ پیسٹ کے پاوڈر کا چھڑکاؤ کریں کشان بھائیوں کو ایک بات میں اور بتانا چاہتا ہوں کہ اگر وہ نیمیت قددو کی کھیتی کرتے ہیں تو ہر سال اس کا بیج بدلتے رہنا چاہیے کیونکہ بار بار اسی بیج کا استعمال کرنے کی وجہ سے کیٹ واروگ لگنے کا خطرہ ادھک رہتا ہے ساتھ ہی جیوک خات کا استعمال کریں جس کی وجہ سے فصل کافی اچھی ہوتی ہے ہم کشان بھائیوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ قددو کا کافی پوشٹک ہوتا ہے جس کی مانگ بجار میں کافی رہتی ہے